راشت دیو سے بڑا کوئی دیو نہیں اور راشت دھرم سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے راشت ہٹ سروپری راشت دھرم سروپری یہ چنتن پرم شردہ سوامی جی مہاراج نے اپنے پرتیک کاریکرتہ کو دیا ہے اور شردہ سوامی جی مہاراج میں نے جیسے کہا کہ جیسے ہمارا بھوت کال رہا ہے گروہ شالی اسے ورطمان کال میں اور اپنا بھوشے بھی گورو شالی ہو سوڑمائی ہو اس کے لئے اندرنتر پریاثرت رہتے ہیں پرتنشیل رہتے ہیں اور شردہ سوامی جی مہاراج کے کچھ ویچار دھارہ ہیں کچھ پیرامیٹرز ہیں جیسے کہتے ہیں کہ راشت نترتو کیسا ہو تو وہ پراکرم شیل ہو وینے شیل ہو وہ یہ دور درشی ہو پرنتو وہ پار درشی بھی ہو ایسا راشت نترتو ہونا چاہیے اور کیولمات راشتی نترتو ہی نہیں سماج کا نترتو پریوار کا نترتو اور ویکتی وشیش مہوہ اپلبدیاں جب تک نہیں ہوں گی تو وہ سماج اور وہ پریوار وکھنڈیت ہو جائے گا کہ جیسے اس کے اندر پراکرم شیلتا اور وینے شیلتا نہیں ہوگی ایسے ہی کچھ کارے کرتا ہوں کا چین سنگٹھن میں ہم کرتے ہیں اور سنگٹھن میں جو نترتو کرنے والا کارے کرتا ہے جو چین کرتا ہے اس کو ان سب باتوں کا اوشت دھیان رکھنا چاہیے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے ہم نے چرچہ کی تھی کہ سنگٹھن میں کارے کرتا کہ کیا گن ہونے چاہیے ہم نے شیمت بھاگوات گیتا جی کا سندرب لیا تھا ہم نے سندرب لیا تھا یوگ درشن کا جس میں یم نیم کے دس گنوں کی چرچہ کی تھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ شد سوامی جی مہاراج پچھلے جب کارے کرنی ہوئی تو لگاتار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دیوی سمپد اور آسوری سمپد کو اپنے کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور ان چھبیس گنوں کے وشے میں سوامی جی مہاراج بار بار چرچہ کرتے ہیں یہ دی وہ موٹے طرف بات کریں تو وہ ویویک اور اہنسہ کے آس پاس یہ دی ان شبدوں کو جوڑ لیا جائے تو وہ چھبیس گنوں اس میں ہی سماہیت ہو جاتے ہیں پرنتو پھر بھی وہ سولویں ادھیائے کا جو شلوک ہے جو شد سوامی جی مہاراج کو بہت پری ہے میں بھی آج آپ کے ساتھ اس کو جوڑتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کا سنسمن کر لیں ابھیم ستو سنشدھر جان یوگ ویوستیتی دانم دمشت یجشت سوادھا یستپ آر جوام سوادھا یستپ آر جوام تو یہ اس پرکار کے جو چھبیس گنوں کی بات کی اس میں سب سے پہلا جو گن لیا ہے وہ ابھی ہے ابھی اور اہنسہ اہنسہ مطلب کہ کسی کو شارعک مانسک منسا باچا کرونا کسی کی اہنسہ نہیں کرنا اور جو کرتے ہیں وہی آسوری شکتی ہیں جو عویوے کی ہیں جو بھیرو ہیں جو کائر ہیں اور جو میں نے کہا کہ اہنسہ جو دوسروں کو کشت پنچانا چاہتے ہیں اپنی وانی سے جن کی کٹھور وانی ہے جن کا بیوہار کٹھور ہے ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کر ایسے کاری کرتاؤں کا چین کرنا جن کے اندر دیوی سمپدا ہے ان کو ہی نتتو میں آگے لانا اور میں پچھلے دنوں آنے ڈاکٹر یشتیف جی سے بات کر رہا تھا گروہ جی سے میں پوچھ رہا تھا کہ سنگٹھن میں کیا ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ سنگٹھن میں جو نتتو کرتا ہے یا مکچھالے کا جو کاری کرتا ہے وہ ڈائی کی طرح ہے ڈائی کہتے ہیں جب فیکٹری میں ایک ڈائی ہوتی ہے جو مینی فیکچرنگ کا کورگ ہوتا ہے ایک سٹیمپ ہوتی ہے جیسے وہ ہوگی ڈائی ویسے ہی وہ پروڈکشن ہوگی مجھے بہت اچھا لگا اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس لئے اپنے دکھ سریشت کاری کرتا آدرش کاری کرتا کیسے ہوں ان کو دیکھ کے ہی دوسرا کاری کرتا بنتا ہے سنگٹھن میں کاری کرتا پرمشد سوامری مہاراج کے پرمشد آچارشی کے جیون کو دیکھ کر تیار ہوئے ہیں ویسے ہی انہیں کاری کرتا مکھا لے کے کاری کرتا ہوں کا جیون دیکھ کر اور مکھا لے کے کاری کرتا ہوں کا جیون دیکھ کر پرانستر کے کاری کرتا پرانستر کے کاری کرتا ہوں کا جیون دیکھ کر جلاستر کے کاری کرتا جلاستر کے کاری کرتا ہوں کا جیون دیکھ کر تحصیلستر کا کاری کرتا تیار ہوتا ہے اور تحصیل ستر کے کاریکرتاؤں کا جیمن دیکھ کر گرام ستر کا کاریکرتا تیار ہوتا ہے تو یہ ایک لمبی کڑی ہے اس میں ایسے کون سے گن ہیں جو اس کاریکرتا میں ہوں جو ایک آدرش ویکتیتو کے روپ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو مجھے ایک گیت مجھے بہت پری ہے جو میں اکثر اپنے کاریکرتاؤں کے ساتھ گن گنایا کرتا ہوں اور کاریکرتا بھی اس گیت کو بہت اچھے سے جانتے ہیں ندیہ نہ پیے کبھی اپنا جل ورکش نہ کھائے کبھی اپنا فل اپنے تن کو من کو دھن کو دیش کو دے دے دان رے وہ سچا انسان رے وہ سچا انسان رے میرے سامنے ایک آکریتی ہے اور وہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے ویر ساورکر جی کے ویر ساورکر جی اس کے سپشٹ اور آدرش ادھارن ہے تن سمرپت من سمرپت اور یہاں جیون سمرپت چاہتا ہوں ماتربھومی میں تجھے کچھ اور بھی دوں پرمشرت سوامی دی مہاراج جو یوگ میں سوست بھارت کا نرمان کرنا چاہتے ہیں سوست اور یوگ میں بشو کا نرمان کرنا چاہتے ہیں وہ کون سی کاریکرتا کریں گے وہ کاریکرتا کریں گے جو اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے دوسروں کو شیع دیں گے پرسپرم شیع بھاوم ایک دوسرے کو شیع دے کر ہم آگے بڑھائیں جو جلاہ کاریکرنے میں کاریکرنے والے کاریکرتا ہیں جلاہ پر بھائی کرتا ہے ان کا نام زیادہ لیں ان کے وشے میں زیادہ چرچہ کریں اپنے نام کو پیچھے رکھیں تب سنگٹھن بڑھے گا اور ہم اس درشتی کون سے کر سکتے ہیں کہ ندیہ نہ پیئے کبھی اپنا جل ندیہ اپنا جل نہیں پیتی آپ تو ہیں ہی جو ہمارے سنگٹھن کے نتریتو کرنے والے کاریکرتا ہیں ان کا وہ تو ہیں ہی وہ اپنا جل نہیں پیا کرتے ورکش نہ کائے کبھی اپنا فل اپنے تن کو من کو دھن کو دیش کو دے دے دان رے وہ سچا انسان رے آئیے ہم ایسے کاریکرتا ہوں گا چین کریں جن کی پراتمکتہ اوروں کو شیع دینے میں ہیں جن کو لوکیشنہ نہیں ہے ویتیشنہ نہیں ہے ایسے کاری کرتا ہوں گا چین کرتے ہو اور ان کو تیار کرتا ہو یہ پرکریہ ہے تیار کرنے کی ہم اپنا جیون میں اس کو ڈھالیں گے دوسرے کاری کرتا ہوں اپنے آپ ڈھالیں گے اس کو کچھ کہنے کیا شکتہ نہیں ہے چاہے ملے سونا چاندی چاہے ملے روٹی باسی محل ملے بہ سکھکاری چاہے ملے کٹیا کھالی پریم اور سنتوش بھاو سے جو کرتا سویکار رے وہ سچا انسان رے وہ سچا انسان رے وہ کہتے ہیں کہ چاہے پھر آپ کو کھالی کٹیا کیوں نہ مل جائے چاہے باسی روٹی کیوں نہ مل جائے ہم دیکھتے ہیں اپنے کاریکرتاؤں کو اتنی بڑی ویوستہیں یہاں پر ہیں تین لاکھ سکویر فٹ کا اتنا بڑا ہال ہے دس ہزار سے دیکھ لوگوں کے رکھنے کی ریزیڈنشل ویوستہ ہے پر انتو جب شردے سوامری مہاراج آہوان کرتے ہیں کوئی بڑا کاریکرم ہوتا ہے ویوستہیں کم پڑ جاتی ہیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں کہ کمرے میں چار چار پانچ پانچ لوگوں کو رہنا ہوتا ہے اور کئی بار تو وہاں ویوستہیں پوری ہو جاتی ہیں وہاں بہنوں کو ویوستہ دینی ہوتی ہے مہیلہ پتنجلی یوک سمیتی اب اتنی سشکت سنگٹھن بن چکا ہے ان کو ویوستہ دینی پڑتی ہے تو ہمارے یوہ بھارت کے کاریکرتا بھارسوہ ایمان کے کاریکرتا باہر آکر ہال میں آکر رہتے ہیں جیسی ویوستہ ملے کاریکرتا ویسے اس میں ویوستہ ہو جائے بینہ کسی آشا پر اکشا کے بیسی پریم اور سنتوش بھاوسی اور جب اس کو سویکار کرے ایسا نہیں من میں تناؤ رکھ کر من میں پیڑا رکھ کر من میں پرشن چن رکھ کر کہ مجھے کیوں نہیں رہنے کی ویوستہ ملی مجھے اندر کیوں نہیں رہنے کی ویوستہ ملی مجھے باہر کیوں نہیں سلایا مجھے چار لوگوں کے ساتھ کیوں سلایا جیسی ویوستہ ملے ویسی ویوستہ میں رہنا میں نے آپ سے چرچہ کی تھی دوہزار چھے میں جب پرسن چرن کا خود گھاٹن ہو رہا تھا پتنجیلی یوک پیٹ کا ہم لوگ ٹینٹوں میں رہے ٹینٹ اپنے ہاتھ سے لگائی تو کاریکرتاؤں کو جیسی ویوستہ ہو رہا ہے آپ آندرون آپ کے سامنے ہیں ڈلی کے آندرون میں کتنی بار کاریکرتاؤں کو نیچے لیٹے رہے ہیں لیک ایک لاکھ لوگ نیچے لیٹے رہے ہیں ہوا آ رہی ہے برسات پڑ رہی ہے اس ہی میں رہ رہے ہیں مستی سے کریم اور سمتوش بھاو سے جو کرتا سویکار رہے وہ سچا انسان رہے وہ بھارت کا سپوت مہان رہے وہ کاریکرتا مہان رہے ایسے کاریکرتاؤں کو میں نمن اور پرنام کرنا چاہتا ہوں جن کا جیون بولتا ہے میں نے کہا دو پرکار کے کاریکرتا ہوتے ہیں ایک کاریکرتا تو وہ ہے جو سواتہ سفورت سنگتھن کے کارے میں اپنے آپ آہود کر دیتا ہے اس کی آتما سویم اسے پریڑت کرتی ہے کہ شردے سوامیلی مہاراج نے کاریکر دیا ہے اور اپنے کو اس کو پورا کرنا ہے وہ کرتب وی نشٹ ہو کر اس کارے میں لگ جاتا ہے پرنٹ کچھ کاریکرتا ایسے ہوتے ہیں جن کو جگانا پڑتا ہے جن کا جاگرن کروانا پڑتا ہے اور میں نے دیکھا ہے ہم جب شروع میں یوک کی کلاس لگانے جایا کرتے تھے اور کلاس لگانے سے پہلے چار بجے سے ساڑھے چار بجے تک لوگوں کو جگایا کرتے تھے فون کیا کرتے تھے بھائیہ اٹھ جاؤ ککشہ میں چلنا ہے اور جاتے ہوئے دو تین لوگوں کو اپنے ساتھ ککشہ میں ساتھ لے کے جاتے تھے ہم ایسا پریاس کریں آپ یہی جاگ گئے ہیں تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو تک تک فون کریے انہیں پریت کریں تھوڑی سی پریر نہ ملنے پر یدھی سوکھی لکڑیاں ہو گھاس پھو سوکھی پڑی ہو آپ بس چھوٹی سی چنگاری لگا دیجئے وہ دھدک کر جگمگا اٹھے گی اور برجولت ہو جائے گی صاحب ایک چھوٹی سی چنگاری کیا اوشکتہ رہتی ہے اور کاریکرتہ نیتری تو اس کے اندر یہی گن ہے کہ وہاں چنگاری لگانے کا پریاس کریں وہاں جاگریت کرنے کا پریاس کریں ارے کاریکرتہ کی بات کرتے ہیں حنوان جی اپنی شکتی بھول گئے تھے بھگوان رام جی میں نے یوں کہوں کہ بل میں اطلیت بل دھاما رام دودھ اطلیت بل دھاما انجن پتر پونسط ناما وہ پونسط جی جو یوں کہیں کہ رام دودھ تھے اطلیت بل دھام تھے پرکانڈ ودوان تھے وہاں اپنی سمرتی اپنی شکتی کو بھول بیٹھے جامون جی نے ان کو یاد کرویا آپ کے اندر یہ شکتی ہے آپ اس سمدر کو سات سمدر پار آپ چھلانگ لگا سکتے ہیں آپ کو یا ایشور نہیں یا شکتی دی ہے آپ نے پیکٹس کر کے وہاں ارجت کیا ہے آئیے ہم اپنے کاریکرتاؤں کو پریریت کریں انہیں جاگریت کریں سمیں سمیں پہ ان کو جگائیں انہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں کئی بار یہ استطیق آتی ہے کہ کاریکرتاؤں کو اٹھا کر ہم لے بھی چلتے ہیں ساتھ بھی چلتے ہیں پریم اور سنتوش بھاو سے کاری آگے بھی بڑھ رہا ہوتا ہے پرنتو وہاں پھر ایک نئی سمسیہ پیدا ہوتی ہے اور وہاں سمسیہ ہے مان اور اپمان کی کاریکرم بہت اچھا ہوا کچھ لوگوں کی فوٹو آئی کچھ لوگ منچ پر آئے ارے سب لوگ تھوڑی منچ پر آسکتے ہیں یج تو چار لوگ ہی کریں گے نا یج مان بنیں گے پرنتو یج ہم سب لوگ کر رہے ہیں یہ راشدیت چل رہا ہے چار لوگ پرتنیدی ہو سکتے ہیں میں ایک سامان نکاری کرتا ہوں میں آپ کے پرتنیدی کہناتے ہیں یہاں پر روپستد ہوں اور میں اس بھاو کو کھوتا نہیں ہوں میں مولتا ایک کارے کرتا ہوں اور میں بات آپ کے ساتھ اس لئے سانجھا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سو بھاویک پرورتی ہے کاریکرتاؤں کو شریع کی اچھا رہتی ہے لوکیشنا کی اچھا رہتی ہے ایک دم کوئی ویکتی سادو یا بہت سنیا سے بہت بڑا سادق یا یوگی نہیں بن سکتا سمیں لگتا ہے یوگ درشن نے بار بار اس بات کو کہا گیا پرمشرت سوامی جی مہارج بھی اس کو کہتے ہیں اب بھیاس وائراجیا بھیامتن نیرودھا اب بھیاس کرنا پڑتا ہے وائراجیا کا ایسا ہے نہیں وائراجیا پیدا ہوتا کاریکرتاؤں کو بہت دھیرے سے سمجھانا پڑتا ہے کوئی ایسی قصدیتی آ جائے تو یہ دھیان میں رکھنا پڑتا ہے چاہے کرے نندہ کوئی چاہے کوئی گنگان کرے فولوں سے سمان کرے کانٹوں کی چنتانہ کرے مان اور اپمان یہ دونوں مان اور اپمان یہ دونوں جس کے لیے سمان رے جس کے لیے سمان رے وہ سچا انسان رے وہ سچا انسان رے ندیا نپیے کبھی اپنا جل ورکش نہ کھائے کبھی اپنا فل اپنے تن کو من کو دھن کو دیش کو دے دے دان رے وہ سچا انسان رے وہ سچا انسان رے وہ سچا انسان رے وہ سچا انسان رے تو مان اور اپمان میں ایک صدیت میں رہنا یہ دپی کٹھن ہے پرنتو نرنتر ابھیاس سے ہم اسے پرات کر سکتے ہیں پورے کے پورے یوگ میں اس بات کو دوندھ تپو دوندھ سہنم یہ جو دوندھ آتے ہیں مان اور اپمان کے ہانی اور لاب کے اس کو سہن کرنا ہی تپ ہے یہ اس کی چرسہ کی گئی ہے اور یوگ میں یوگیشو بھگوان کرشن اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ یوگستہ کرو کرمانی سنگم تکتوہ دھنن جایا سدہ سدھیو سمو بھتوہ سمتوم یوگا اچھتے ویکتی کو سمو ستھا میں رہنا تو ایک آدرش کاری کرتا کو نرنتر پریاس کرنا چاہیے کہ وہاں سمو ستھا میں رہے یوگست رہے اور ہر کاریے کو یوگست ہو کری کرے یوگست کرو کرمانی سنگم تکتوہ دھنن جایا سدہ سدھیو سمو بھتوہ جے اور ویجے میں آنی اور لاب میں سمو ستھا کو پراب کر کے رہنا یدھ پی کٹھین ہے پرنٹن اب بھیاس شد سوامی جی مہارج بہت بار بار اس بات کو کہتے ہیں اور میں ایک بات آپ کے ساتھ سانجھا کروں کہ کاری کرتاؤں میں یہ پرشکشن اور انشاسن نرنتر آوشک ہے سنگتھن میں جب پرواز کیا جاتا ہے سموات کیا جاتا ہے اس کا مول لکشے یہی رہتا ہے کہ وہاں اس آدرش استیتی میں ہی رہیں اس سمو ستھا کو پراب کر پائیں جو ایک آدرش یوگی وقتی کی آوشکتہ ہے اسمات یوگی بھوار جنہا پسوی بھیو ادکو یوگی تو ہمیں ایک آدرش یوگی بننا ہے ایک آدرش کاری کرتا بننا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں ساتھوی راجسک اور تام سی کاری کرتاؤں کی تو یہ تین پرکار کی شنی ایک اور ہیں کاری کرتاؤں کی تام سی کاری کرتا تو یہ کہتا ہے کہ میرا لاب ہونا چاہی میرا نام آنا چاہیے اور کسی کا آئے یا نہیں آئے دوسروں کوہانی پہنچا کر اتنے لوگوں نے کام کیا ہوگا پرانتو ایول اپنا نام لکھ کر اور پریس ویگبتی چھاپ دیں گے باقی لوگ پریشان ہو کر بھومتے رہیں گے ارے بھی ہم نے سب لوگوں نے کام کیا آپ لوگوں نے پوچھا ہی نہیں الٹا سہیوک کرنے کے بجائے جو وستار ہونا تھا اس کو وستار کو روپ دیا تو جو پراتفک سطر کے کاری کرتا ہے اس میں اس پرکار کا دوند رہے گا ایسے کاری کرتاؤں کا چین کر کے ان کا پریشکشن لک پرکار سے کر کے ان کو دیکھنا ہے تب ہی جا کر آپ ایک آدرش کاری کرتا اور ایک آدرش نیترتو کا چین کر پائیں گے دوسروں کو شید دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے اپنا نام پیشے رکھ کر دوسرے کا نام لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے اس پر دھیان رکھنا ہے ایک تام سی کاری کرتا ہے کی مینیچر چاہ کی کہ وہ کیول اور کیول اپنے تک سوچتا ہے اور پھر سوچتا ہی نہیں دوسروں کو ہانی پہنچا کر سنگٹھن کی ہانی کر کے وہ اپنے یش کی بات کرتا ہے ایک آکی چلنے کی بات کرتا ہے دوسرا ایک کاری کرتا ہے راج سکھ کاری کرتا وہ کاری خوب کرتا ہے تیجا سویتا کے ساتھ کاری کرتا ہے پرنتو چاہتا ہے کہ اس کا یش ہو اس کا گنگان ہو اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے اچھے میں نے دیکھا کہ پراتمک سطر پر ایسے ہی کاری کرتاں ملتے ہیں اور ان کاری کرتاں کو ہمیں سنبھل دینا چاہیے انہیں پریشکرت کرنا چاہیے انہیں تیار کرنا چاہیے ان کی آگے کی ٹریننگ سے وہ آگے پریشکرت ہوتے ہیں پرنتو کچھ ایسے کاری کرتاں ہوتے ہیں اس میں کہ وہاں سو پرسنٹ کاری نہیں کرتے بیس یا تیس پرسنٹ کاری کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں ان کو بیچ بیچ میں پرید کرنا پڑتا ہے اور کچھ اس پرکار کی کاری کرتاں ہوتے ہیں جو سو پرتیشت کاری کرتے ہیں پرنتو وہ چاہتے ہیں کہ ان کوئی پرشنسہ کرے ان کا نام لے تو ہمیں ایسے کاریکرتاؤں کو پراتمتہ ہی دینی چاہیے وہ ہمارے اچھے کاریکرتاؤں بن سکتے ہیں یہ سمجھ کر ان کو پریڑنا شردے سوامی جی مہاراج سے آشیروات دلواتے ہوئے دھیرے سے شردے سوامی جی مہاراج جب ان کو تھپکی دیں گے ایک یا دو بار جب کہیں گے ان کا ساندھے پراتھ ہوگا نشت روح سے ان کے اندر وہاں کیونکہ ان کے اندر بھیتر وہ ہے ساتوکتہ اور ساتوکتہ اس کو کوئی چنتہ نہیں سا میں نے دیکھا ہے ایسی بہت سے کاریکرتاؤں کو شدے سوامی جی مہاراج کا راج سکاریکرتاؤں کرتا ہے مجھے سوامی جی مہاراج سے ملواؤگے تو میں کام کروں گا ان سے آشیروات دلواؤگے یہ شرط رکھتا ہے اور رکھے بھی کیوں نہ اور ہمیں کئی بارے اچھا لگتا ہے جب گروہ ششے کی بات ہو جب وہ پریم اور دڑتا کی بات آتی ہے تو میں کئی بار اچھا لگتا ہے اور ہم کہتے بھی ہیں کہ آپ کو مہاراج سے آشیروات دلوائیں گے اور کرواتے بھی ہیں پرانتو کئی بار میں نے دیکھایا ہے کہ شدے سوامی جی مہاراج آئے ہیں اور پیچھے سب سے پیچھے کاریکرتاؤں بیٹھا ہے اس کا بھی بہت مندل چاہ رہا ہوتا ہے پرانتو وہ دور سے پرنام کرتا ہے شدے سوامی جی مہاراج کی بات کو سنتا ہے کینڈری پربھاری کی راجے پربھاری کی بیٹھک میں آتا ہے جرہ پربھاری کی بیٹھک میں آتا ہے سمیں نکالتا ہے پورا پران اپن سے سمیں دیتا ہے پرانتو پھر بھی جو نردیش ملتا ہے اس کا سو پرسنٹ انوپالن کرتا ہے پرانتو کہیں یہ چاہا نہیں ہے کہ مویرہ نام آئے دھیرے سے اٹھ کر اپنے دانک کی رسید بھی کٹواتا ہے اور پھر دھیرے سے کان میں آئے کہتا ہے میرا نام نہیں لینا ایسے ساتھوک کارے کرتا ہوں کی بھی سنگٹھن میں کمی نہیں ہے میں ایسے بہت سے کارے کرتا ہوں دکھتی کا طرف سے جانتا ہوں ان کی شدہ بکتی کو گروہ بکتی کو میں نمن کرتا ہوں ان کی سنگٹھر بکتی کو میں پرانام کرتا ہوں یہ ایسے ہی کارے کرتا ہے جو پریرنا دیتے ہیں تاہمسیٰ کی والا راستیق بنتا ہے راستیق والا ساتھوک بنتا ہے اور شدے سوامی ریوہ رج کہتے ہیں کہ یہ تو یاترہ ہے مانوں سے مہمانوں کی اتی مانس چیتنا پہ پہنچنا ہے ہمیں اور اپنی چیتنا کے سطر کو نیمن چیتنا سے اتی مانس چیتنا میں ہمیں سمیں لگے گا اس کے لئے کاغرطہ چاہیے اس کے لئے ابھیاث چاہیے اس کے لئے نرنترتہ چاہیے ستو دیرگ کال نائرنتریا ستکار اسے بھی تہا دل بھومی ایسے دل بھومی نہیں ہو جائے گی ہم ایک عادر شکارے کرتا ہوں ایک ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں اچھے کارے کرتا تیار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں عادر شکارے کرتا سوئم بننا ہوگا ایک عادر شک دینا ہوگا سامنے ایک جیون ویسا بنانا ہوگا ایک جیون تو دھانا رکھنا ہوگا وہ کارے کرتا ایسا ہے بھئیہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں پہلے آپ تو ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد نشطی طور پر سے اس میں پرین نہ آئے گی ہم سب پرمشدہ سامنے دی مہاراج کے کارے کرتا ہے ان کے ششے ہیں کوئی آگے اور کوئی پیچھے نہیں ہے پرنتو ہمارا لکشے یہ ایک ہے کہ ہم سب مل کر ایک نشط ہو کر جاتی وات پرانت وات سے اوپر اٹھ کر راشت دھرم سروپری راشت ہیت سروپری اس چنتن کے ساتھ ایک سوست آدھیاتمیک بھارت کا نیرمان کریں ایک سوست آدھیاتمیک وشو کا نیرمان کریں یوگ ہمارے بھارت کے جیون میں کس طرح سماہیت تھا اس کی ایک کلپنا ہم سمجھ سکتے ہیں عام بھارتی یہ سامانی روح سے کہتا ہے کہ بھئیہ سڑک دھیان سے پار کرنا بھوجن دھیان سے کرنا پڑھائی دھیان سے کرنا ہر کاریے میں دھیان کو جوڑا جاتا ہے عام بھارت کا وقتی شبد کا پریوک کرتا ہے جبکہ یہ یوگے یہ بات کریں یوگ میں مہرشی پتنجلی کیا جو اشٹانگ یوگ ہے اس میں ساتھوں جو آیام ہیں ساتھوں انگ جو ہے وہ یہ دھیان ہے دیش بند چتہ سے دھارنا تطر ایک تانتہ دھیانم ایک تانتہ دھیانم دھارنا کی بھی ایک تانتہ کا نام دھیان ہے ارثات بار بار ہم اپنے بچوں کو عام وقتی کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ دھیان سے یہ کاری کرو آئیے ایک آدرش کاری کرتا جو آج کیا افشکتہ ہے سنگٹھن کو ہمیں وستار دینا ہے سنگٹھن کو آگے بڑھانا ہے پرند تو ہمیں وقتی تو پیدا کرنے ہوں گے ایک آدرش جیونت دنچریہ اپنی دینی ہوگی ایک آدرش جیونت ہمیں سویم بنانا ہوگا تب ہی آدرش کاری کرتا تیار ہو پائیں گے اور راشت کا اتھان اور پتن ایک وقتی پر نرب ہوتا ہے وقتی وقتی کے چریتر سے راشت کا چریتر بنتا ہے وقتی وقتی کے شکتی شالی ہونے سے وقتی وقتی کے بلوان ہونے سے سماج بلوان ہوگا راشت بلوان ہوگا اور یہ سشکت راشت جب بنے گا تب ہی بھارت پرم و بائی بھو شالی ہو سکتا ہے سنگٹھن میں کاری کرتا اس گیت کو نرنتر دوراتے رہتے ہیں دیش کے لیے جیئیں سماج کے لیے جیئیں یہ دھڑکنیں یہ شواس ہوں ماتر بھومی کے لیے شد سوامی جی مہاراج آدھیاتمی جاگرن تو کرواتے ہیں راشت کے جاگرن میں بھی کاری کرتاؤں کی بھجائیں فڑک جاتی ہیں خون میں وہ ولولے اٹھ جاتے ہیں جب راشت کی وقت کلپنا پرم شد سوامی جی مہاراج رکھتے ہیں سوامی جی مہاراج اس کیت کو جب گنگنا آتے ہیں اور یہ پنگٹی بولتے ہیں ویقتی ویقتی میں جگے راشتر بھکتی بھاونا ویقتی کو سماج سے جوڑنے کی سادھنا دام پر سبھی لگے دام پر سبھی لگے جنو بھومی کے لیے دام پر سبھی لگے جنو بھومی کے لیے یہ دھڑکنیں یہ شواس ہوں ماتر بھومی کے لیے یہ دھڑکنیں یہ شواس ہوں ماتر بھومی کے لیے دیش کے لیے جیئیں سماج کے لیے جیئیں یہ دھڑکنیں یہ شواس ہوں ماتر بھومی کے لیے یہ دھڑکنیں یہ شواس ہوں جنو بھومی کے لیے کرم بھومی کے لیے بولیے بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم ماتر بھوم سمو مناسی شانتا